اب سبحان اللہ پہلے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت پسندیدہ ترین کلمات ہیں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید جو الفاظ بھی کہتے ہو وہ عرش کردگرد چکر لگاتے ہیں ان کی ایسی بن مناہت ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن مناہت وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں کرتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ کسرت کے ساتھ تسبیح کرے کیونکہ تسبیحات کا پڑھنا تمام چیزوں سے بہتر ہے اب حرارہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج تلو ہو یعنی بڑے بڑے سونے چانی کے دھیر سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کلمات کا ذکر کرنا ورد کرتے رہنا پھر اسی طرح یہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور الرحمان کو بہت ہی پیارے ہیں وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پھر ایک بار تصمیر پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان کے برابر ہے اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیانی فضاء بھر جاتی ہے یعنی کتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے بیچ کا لیکن انسان کیا اس کے لیے میں اس کو کچھ مشکل ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی محبت کے ساتھ پاکی بیان کرے اور تسبیح کرے جس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے اس کے لیے آج دنیا میں انسان کو وہ نظر نہیں آتا لیکن کل قیامت کو انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا تو وہاں اس کو اس کی قدر آئے گی اس لیے بہتر ہے کہ آج اپنے لیے انسان زخیرہ اور سرمایہ اکٹھا کر لے پھر اسی طرح انسان جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں یعنی ایک طرف اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے انس رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوک چکے تھے آپ نے اس پر لاتھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں پھر اسی طرح یہ سو اونٹوں سے افضل عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج تلو ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل سو بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لئے سو اونٹوں سے بہتر ہے یعنی اتنی بڑی کمائی اور نیکیوں کا اتنا بڑا زخیرہ ہے پھر اسی طرح تسبیح کے کچھ اور کلمات ہیں کہ جن سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا کہ اس شخص کے لئے آسمان کے دروازے کھول دئیے گئے یعنی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے پھر تصویحات کا پڑھنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے پھر اسی طرح انسان کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہر روز اس پر واجب ہو جاتا ہے اور یہ تصویحات اس کے لئے ہر ہر جوڑ سے صدقے کا باعث بنتی ہیں پھر یہ ہے کہ تصویحات عمر میں اضافہ کا ذریعہ بھی بنتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو اس کی تصویح و تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے پھر اسی طرح انسان کے لئے یہ تصویحات محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو سو مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی جب انسان کو کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت ہو کوئی مشکل ہو کوئی پریشانی ہو تو اللہ سبحانو تعالی کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دے تصویح کرنا شروع کر دے کیونکہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لئے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو صحابہ نے ارز کیا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا ہے آپ نے فرمایا نہیں لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہے اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں پھر اسی طرح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی تسبیح میں ہے پریشانی، ڈر اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بھی تسبیحات ہیں تو ہر موقع کی مناسبت سے انسان کو تسبیح کرتے رہنا چاہیے جب نعمت کی تکمیل ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن مکمل کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے گواہی دے دی کہ ان کا کام پورا ہو چکا ہے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو بے شک یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہی کی تسبیح کرنی چاہیے جو ایسا کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے چاہتے ہیں خاص ہم اندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو پھر خصوصاً فجر کے بعد انسان تین بار یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و ردہ نفسی و زنت عرشہی و مداد کلماتی اللہ کی تعریف اور اسی کی پاکی ہے اس کے مخلوق کی تعداد کے برابر اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف ہر چیز سے زیادہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فجر کے بعد اور اثر کے بعد خصوصی طور پر تسبیح کا وقت ہوتا ہے اور ساری مخلوق اس وقت تسبیح میں مشغول ہوتی ہے پھر رکوع اور سجدوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنی چاہیے سوتے وقت وہ تسبیحات پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تک نین نہیں آتی تھی وہ سلسل تسبیح کرتے رہتے تھے پھر اسی طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو آیات آپ کو خوش کرتی ہیں ان پر آپ اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے پھر اسی طرح بجلی کڑکنے پر سب بحراد و بحمدی ہی والملائکت و من خیفتی ہی کا پڑھنا پھر بلندی سے اترتے وقت سبحان اللہ کی تسبیح کرنا پھر جب کوئی چیز انسان کو فیسینیٹ کرے تعجب ہو کوئی چیز حیران کرے یا اچھی معلوم ہو اس وقت سبحان اللہ کہنا یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس کی تسبیح کرنے سے محبت رکھتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ولم اکن بدعائک رب شقیا